ہائی دوستو اے جے انینک چینل میں تمام دوستوں کو ایک اور نئی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو فولی ایٹمیٹک ال جی واشی مشین کے ایرر کوٹ کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ کی کسی بھی فولی ایٹمیٹک ال جی واشی مشین کی ڈسپلی کے اوپر آپ کو پی ایرر کوٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کنیشن میں آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا اس میں کیا فالٹ ہے بہت اچھی ملماتی ویڈیو ہے ویڈیو کو بغیر سکیپٹیو اینڈ تک دیکھیں جو دوست چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فرنس کو ڈیلی بیسز پر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملتی رہے اپنے ٹوپک طرف آتے ہیں آپ دیکھ سنے اگر ہمارے پاس کسی بھی واشی مشین کی ڈسپلی کے اوپر ہمیں پی ایرر کوٹ دیکھنے کو ملے ہم نے سب سے پہلے جو واشی مشین کے اندر جو پریشر کنٹرولر سینسر لگا ہوتا ہے جو پریشر کنٹرولر سوچ لگا ہوتا ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے کیونکہ پی کا مطلب ہوتا ہے پریشر اور ای کا مطلب ہوتا ہے ایرر تو ہم نے سب سے پہلے اس پریشر سوچ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا پریشر سوچ اوکی ہے اس میں کچھ پرابلہ میں ہم نے واشی مشین سے پریشر سوچ کو باہر نکال لینا ہے اس کا جیک ہم نے اتار دینا ہے اور ملٹی میٹر کو ہم نے ڈائیوڈ کی رینج پہ کنٹینیوٹی کی رینج پہ سیٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پیشن سوچ کے جو دو جو سائیڈو والے کنیکشن ہوتے ہیں ان پہ ہم نے میٹر کی دونوں پروپس لگانی ہے اور ملٹی میٹر پہ ہمیں کچھ ریڈنگ دیکھنے بھی لے گی یہ ریڈنگ کوئی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں سی فر پوائنٹ بیس ہمارے پاس ریڈنگ شو ہو رہی ہے تو لازمی آپ کو یہاں پہ ریڈنگ شو ہرنی چاہیے اس کنٹینیوٹی میں آپ کے سنسر کی ایک سٹیج اوکی ہے ابھی دوسری سٹیج میں آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے دوسری سٹیج اس کی کیسے چیک کرنی ہے یہ آپ دیکھتے ہیں سکرین پہ آپ کو ایک اور پیچر نظر آ رہی ہے تو اس کنٹینیوٹی میں ہم نے سنسر کی دوسری ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے سنسر کی ایک سائٹ پہ ملٹی میٹر کی بلیک پروب لگائی ہے اور سنسر کے سنسر میں ہم نے ملٹی میٹر کی ریڈ پروب لگائی ہے تو اس کنٹینیوٹی میں ہمارے ملٹی میٹر میں کوئی ریڈنگ شو نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھتے ہیں ملٹی میٹر پہ پوائنٹ او ایل شو ہو رہا ہے یعنی آؤٹ لیمٹ ہمارا ملٹی میٹر بتا رہا ہے اس کنٹینیوٹی میں ہمارا یہ سنسر کی دوسری جو ٹیسٹنگ ہے وہ اوکی ہے ابھی میں آپ دوستوں کو اس سنسر کی تیسری لاسٹ ٹیسٹنگ ٹیسٹ کر کے دکھائیتا ہوں کہ ہمارا سنسر اوکی ہے یا اس میں کچھ پرابلم ہے آپ دیکھتے ہیں سکرین پہ آپ کو ایک اور پیچر نظر آ رہی ہے ابھی جو ہم نے سنسر کی ٹیسٹنگ کرنی ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہمارے ملٹی میٹر کی جو ریڈ والی پروب ہے ریڈ والا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہم نے سنسر کی ایک سائٹ پہ لگا دیئے اور ہمارا جو ملٹی میٹر کا بلیک والا جو کنیکشن ہے وہ ہم نے سنسر کے سنٹر میں لگا دیا تو اس کنڈیشن میں بھی ہمارے ملٹی میٹر کے پر آپ دیکھتے ہیں پوائنٹ او ال ریڈنگ شو ہو رہی ہے یعنی اس کنڈیشن میں بھی ہمارا جو ہے یہ سنسر اوکی ہے لازمی اگر یہاں پہ آپ کنیکشن لگائیں ملٹی میٹر کے تو آپ کو کوئی بھی ملٹی میٹر پر ریڈنگ شو نہیں ہونی چاہیے اس کنڈیشن میں ہمارے سنسر کی لاشت تیسری ٹیسٹنگ بلکل اوکی ہے یعنی ہمارا یہ سنسر ابھی کام کر سکتا ہے آپ اس کو صاف کر کے اس کو واشنگ مشین میں لگا سکتے ہیں اس سنسر آپ کا بلکل اوکی ہے یہ ورک کرے گا یہ والا پریشن سوچ اوکی ہے اس پریشن سوچ کو اگر آپ واشنگ مشین میں لگاتے ہیں تو پھر آپ کی واشنگ مشین کی ڈسپلے کے اوپر آپ کو پی ای ایرر کورٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ نے واشنگ مشین کی پاور آن کرنی ہے واشنگ مشین کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک ملٹی میٹر لے لنا ہے ملٹی میٹر کو آپ نے ڈی سی ٹونٹی کی رینج پر سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ملٹی میٹر کی جو بلک وائر ہے وہ سنسر کے سنٹر میں لگانی ہے اور جو اس کی ریڈ وائر ہے سنسر کے ایک سائٹ پہ اور پھر سنسر کے دوسرے سائٹ پہ آپ دنوں سائٹوں پہ لگائیں گے آپ کو ملٹی میٹر پہ 2.6 2.8 اس طرح سے کچھ ریڈنگ دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کو یہ والی ریڈنگ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کی پی سی بورڈ فالٹی ہے آپ کا سنسر اوکی آپ کی پی سی بورڈ فالٹی ہے اس نے یہاں پہ آپ کو جو ہے پی سی بورڈ کے اوپر آپ دیکھ ستے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ اس بزر کے ساتھ بیک سائٹ پہ آپ کو ایک آئی سی نظر آئے گی آپ کے جو جتنے پہ پیش کنٹرول کے تین کنیکشن ہوتے ہیں ان سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں ٹریک ٹریس کر سکتے ہیں آپ کی آئی سی کون سی ہے چھوٹی آئی سی آپ کی خراب ہو سکتی ہے اوپن ہو سکتی ہے جس کنڈیشن میں آپ کو یہ ایرر کورٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ آئی سی چینج کر سکتے ہیں تو آئی سی چینج کریں آپ کے پرابرم سولف ہو جائے گی اگر آپ آئی سی چینج نہیں کرنا چاہتے تو پوری پی سی بورڈ چینج کر دیں اس کنڈیشن میں آپ کی واشن مشین اوکی ہو جائے گی تو بلکل جو ہے آپ اچھے سے اس کے ٹریک ٹریس کر سکتے ہیں آپ کے جو پریش سوچ کے تین جو کنیکشن ہوتے ہیں ان کا جو جیک بنا ہوا ہے پی سی بورڈ کے اوپر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے ملٹی میٹر کو کنٹینیوٹی پر رکھنا ہے اور ان کسی تینوں پوائنٹ میں سے کسی ایک پوائنٹ کے ساتھ ملٹی میٹر کی بلیک وائل لگانی ہے اور پھر آئی سی کے اوپر آپ نے جو آپ کی چھوٹی آئی سی اس کے بیک سائیڈ پر آتی ہے وہاں پہ آپ نے ٹریس کرنا ہے کہ اس کی کون سی آئی سی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں پھر آپ کو یعنی اگر ٹریس ہونے کے بعد آپ اگر اس کے آئی سی چینج کر سکتے ہیں تو آپ آئی سی چینج کر لیں اگر آپ اس کے آئی سی چینج نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر پورا آپ اسی بورڈ چینج کر دیں پورا آپ اسی بورڈ چینج کریں گے تو اس کنٹینیوٹی میں آپ کی بلکل جو ہے باشمشیر اوکی ہو جائے گی چھوٹی چی ملماتی ویڈیو تھی میں نے کوشش کیا آپ دوستوز کو ویڈیو سبھ سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوز کو ویڈیو میں کچھ جانے سیکھنے کو ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سلو کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ